مصنوعی ذہانت اب ہر چیز میں استعمال ہو رہی ہے روبوٹیکس، گیمنگ اور ٹیکنالوجی لیکن اس کا غلط استعمال بھی جاری ہے تصور کریں کہ آپ ایک برطانوی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور کمپنی کا سی ای او آپ کو کال کرتا ہے ہم جرمنی میں ایک ٹرانسفر درست وقت پر نہیں کر پائے آپ ہم سے ایک گھنٹہ پیچھے ہیں آپ ہنگری میں ہمارے اکاؤنٹ میں دو لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ منتقل کریں آپ اپنے سی ای او کی آواز اور لیجہ پہچانتے ہیں اور مطلوبہ رقم منتقل کر دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ آواز آپ کے سی ای او کی نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت تھی نکلی یوہانس ایسا پہلا موقع تھا کہ ہم نے واضح طور پر مصنوعی ذہانت کی مداخلت دیکھی ابھی تک ہمیں اور شواہد نہیں ملے ہیں مگر اگر یہ اچھی طرح کی جائے کہ یہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے آواز کی نکل بنانے والے سوفٹ ویئر کی مدد سے کیا گیا ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آیا مارکٹ میں ایسے سوفٹ ویئر دستیاب ہیں جن میں آپ ایک آواز مہیا کریں اور یہ آپ کو اس کی نکل بنا دے آپ کو اس قسم کی حرکت کے لیے سوفٹ ویئر کو آواز کا نمونہ فراہم کرنا پڑے گا اور بس باقی کام سوفٹ ویئر کر دے گا آواز کے نمونے انٹرنیٹ پر بہ آسانی مل جاتے ہیں مثال کے طور پر مذکورہ فرد کا کوئی پرانا انٹرویو جو انٹرنیٹ پر پڑا ہو دیپ فیکس مسنوعی ذہانت کو بروئی کار لاتے ہوئے لوگوں کی آواز اور چہروں کی نکل بناتے ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں اس عمل میں ایک نہیں بلکہ دو الگوریتم کام کرتے ہیں اس سے اکثر جینریٹیو ایڈورسیریل نیٹورک یا جی این اے کا نام دیا جاتا ہے دو الگوریتم جینریٹر اور ڈسکرمنیٹر کہلاتے ہیں جینریٹر جالی ویڈیو بناتا ہے اور ڈسکرمنیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصل تصویر اور جالی ویڈیو میں تفریق کرے یہ سلسلہ اس وقت تک جالی رہتا ہے جب تک جینریٹر مکمل طور پر ڈسکرمنیٹر کو دھوکہ نہیں دے پائے اس وقت تک جب ڈسکرمنیٹر جالی ایمیش کو درست کراڑنا دے دے مسنوعی ذہانت ریکارڈنگز وغیرہ دیکھ کر یہ تیہ کر سکتی ہے کہ لوگ بولتے کیسے ہیں چہرے کیسے ہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر وہ اسی کے بنیاد پر مواد بناتی ہے اس کی مدد سے ہوتو کی حرکت وغیرہ تبدیل کی جا سکتی ہے یہ ٹکنالوجی فلموں کی دیگر زبانوں میں ڈبنگ کے لیے تیار کی گئی تھی لیکن اسے شناخت کے فراد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہم نے پاسورڈ ہیک کرنے کے عمل میں بھی مسنوعی ذہانت کا استعمال دیکھا ہیکر سے لیک ہونے والے پاسورڈز کا ڈیٹا بیس دیکھ کر مسنوعی ذہانت کی مدد سے درست پاسورڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں ڈیپ فیکس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کئی سیاستدان اس کا نشانہ بن چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ڈیپ فیکس اور مسنوعی ذہانت کو اور بھی کئی جرائم پیشہ افراد استعمال کرتے ہیں مسنوعی ذہانت سے ہیکنگ بھی آسان ہو جاتی ہے ایسے شواہد ملے ہیں کہ 1.4 بلین پاسورڈز کا ڈیٹا بیس ہیکنگ کے لیے استعمال ہوا ہیکرز ایکاؤنٹ کی تفصیلات تبدیل کرنے کے بھی اہل ہیں ہیکرز ایسی تحریر جسے سب جانتے ہیں کہ جگہ مسنوعی ذہانت استعمال کر کے چالا کسی چیزیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسنوعی ذہانت کی بدولت ہیکرز کی شدت اور حملے بڑھ گئے ہیں گزشتہ برس اور اس سال اس رجحان میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے یہ ایک ریس ہی کی مانند ہے یہ ایک مقابلہ ہے سائبر کرمنلز کا ان سے جو سائبر جرائم کے انصداد کے لیے سرگرم ہے